ڈی افو وکاس کمار یادو نے مانسرو اور مندر میں پودھر اوپن کیا جس کے سمبند ڈی افو وکاس کمار یادو نے بتایا کہ پانچ جولائی سے پودھر اوپن کا مہا ابھیان چلایا جا رہا ہے اور پندرہ اگست کو 35 کرون پودھے لگائے گئے ہیں چنپد میں 51 لاکھ سے زیادہ کے پودھے لگائے جا چکے ہیں لوگوں میں جاگرپتہ کے لیے لگتار جگہ جگہ پودھر اوپن کیا جا رہا ہے اسی کرم میں مانسرو اور مندر میں بھی پودھر اوپن کیا گیا جس میں اسلامیہ انٹر کالیج کے چھاتروا چھاترائیں شامل رہیں اور سبھی لوگوں میں ایک ایک پودھے کا وطرن کیا گیا سبھی لوگوں کو سنکلپ دلائے گیا ہے کہ آپ پریہ ورن کی رکشہ کریں گے ہریالی کو بڑھائیں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی افو وکاس یادو نے کہا اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ پیڑ لگانے سے کیا کیا لاغ ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے اسکولوں میں کیا کیا پڑھا کوئی بتا پائے گا اور کیا ہوتا ہے ایک پیڑ اپنے پورے جیون کال میں لگ بھک پچاس لاکھ روپے کا اکسیزن دیتا ہے جب تک انسان ویلٹینیٹر کو صحابہ آئے ہیں جو ون بیبھاگ کے ادھکاری ہوتے ہیں ہمارے ڈسٹک کے آج آپ لوگ کے بیچ میں ہیں اور ان لوگ ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں بھارت بھاگی بھی دھاتا پنجاب سندھ گجرات مراتا راویڑ اچھ کلی بھم دیکھیں یہ ہم لوگوں نے بھرکشاپڑ مہا بھیان چلایا ہے اور جس کی شروعات پانچ جولائی کو کی گئی اور پانچ چھ سات جولائی کو اور پھر پندر اگست کو ملا کر ہم لوگوں نے پورے پردیش میں پیتیس روڑ پودے لگائے ہیں اور ہماری جنپل میں اکیابان لاکھ سے زیادہ ہم لوگوں نے پودے لگائے ہیں اسی کرم میں جیدہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں جھوڑنے کی لئے اور زیادہ سے زیادہ جگن پر پودے لگائے انٹر کولیج جو چھتر شاترانوں دوارہ بھی پودے لگائے ہیں اور ہمارے دوارے کی زیادہ پودے لگائے ہیں اور جسے کی جو پریابان کو سودھ بنایا جا سکے اور ہریالی کو بڑھایا جا سکے اور یہی ہمارا سنکل پر اور اسی کرم میں ہم لگاتا کام کر رہے ہیں